تو میں اس وقت موجود ہوں سکاٹلینڈ کے ایک علاقے ڈٹی میں بڑی ہی ایک ہٹیگ اور وائپلو کا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ دور دور تک سمندر ہے یہاں پر ایک چائے کا کپ ہو اور صورت کیا بار ہے کیا بار ہے یہ ایک ویو ہے بڑا زبردر سے یہاں پر ہم نے کافی تصویریں سمندر کے کنارے یہ بیٹھے ہوئے لوگ السلام علیکم کیسے ہاں آپ خریہ سے ہیں ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویلوگ میں تو ہم جا رہے ہیں سکاٹلینڈ اور یہ ہمارے سمان کجھے صاحب ہے میں نے صبح نہیں ساون دیتا تھا میں نے انہوں نے ساون دیتا تھا سنے تو لگایا ہوا تو ایسے جیسے جاہاں جانے لگا ہے آٹھ گنڈے کی ڈرائیو ہے تو میں اس وقت موجود ہوں سکاٹلینڈ کے ایک علاقے ڈڈی میں اور اتنا فوبصورت علاقہ ہے اتنی کھولی سڑکیں ہیں لنڈن کے لنڈن کے مقابلے میں بڑی ہی ایک استھائٹیک اور وائی بلوک آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ ہم سلو سے چلے تھے رات کو دو بجے کے قریب اور ابھی پہنچ چکے ہیں تقریباً گیارہ بجے ہیں بڑا ہی ایک اچھا فیل ہو رہا ہے آج تھائٹی فورسٹو اف دسمبر ہے دیکھیں گے کیا کیا ہم یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں گاڑی میں تو سو سو کے آئے ہیں پٹرول پمپ نماز پڑی تھی اور ابھی جو ہے ہم ناشتہ کرنے کے لیے یہاں ایک چائے والا ہے یہ دیڈی کی مین ہائی سٹریٹ ہے تو آپ کو دوستوں کے ساتھ بھی تحریف کرواتے ہیں چائے والا ان سکاٹلینڈ دانیال بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے کیمرا شاہد ہے دانیال بھائی آپ سے ملے کے بڑی خوشی ہوئی ہے جی کھانا شاہدہ کھانے کے بعد ابھی ہم نکلے ہیں یہاں ہائی سٹریٹ کا کچھ راؤنڈ لگانے کے لیے کچھ تصویریں شسویریں کھینچنے کے لیے لوکیشن بہت اچھی ہے دیسی کمیونٹی یہاں سکاٹلینڈ میں کم ہے اور اسلامی کمیونٹی کا یہ حساب ہے پانچ مساجد ہیں اس جگہ پہ ہم اوپر جانے لگیں کلا سیعلمون سمکل لہ سیعلمون علم نجعلی الارض مہادا والجبال اوتادا صدق اللہ العظیم سمندر کی چھنچن کی آواز اور چلتا ہوا سورج اڑتے ہوئے پانچھی چلتا ہوا اوزہر یہ تمام چیزیں زندگی کے ایک بڑا سکون بخشتی ہیں سمندر کی چھل چھل پانچھی اور اس طرف جو ہے سارا فصلیں ہیں یوکی کا ہی ہیلیا ہے سکاٹلینڈ کا یہ بڑا دلکش اور بڑا پر امن بڑا زبردست کے سمجھ جو ہائیکنگ کرنے والے حضرات وہ ہائیکنگ کر رہے ہیں سارے اپنا زندگی کا مزہ لینے آئے ہیں یہاں پر ہم بیٹھ کے تصویریں لے سکتے ہیں اور یہ جو ویو ہے وہ بھی انجوئے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ والا ویو جیک کریں اتنا ہی عوسم قسم کا ویو ہے دور دور تک سمندر ہے یہاں پر ایک چائے کا کپ ہو یہ ساری چیزیں کتنا خوبصورت قسم کا انوارمنٹ پروائیڈ کر رہی ہیں تو اتنا پیارا ویو ہے دل گارڈن گارڈن ہوگی ہے گارڈن گارڈن کیا بہاد ہے کیا بہاد ہے اسکارڈ لینڈ کی نظارے اسکارڈ لینڈ کی نظارے ایئے 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 پیارا مولک کیا بات ہے انجوائی کر دیں انجوائی واہ دل وہاں ہاں بازو کا سلاہ باز ہاں پر آنسان سے آجاتی ہیں اچھا بہت نیو ہو رہا یہاں صحیح صحابہ بتا رہے ہیں کہ لازٹ ٹائم یہ دو دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں کے قریب جو بھی گھر ہے انہوں نے خالی کرو اللہ تعالی کی ایسی قدرت ہے کہ اس پانی کو دیکھ کر اس کھلے آسمان کو دیکھ کر اتنا اچھا فیل ہوتا ہے زندگی کی تمام ٹینشن پریشانیاں غم سب بھول جاتے ہیں سب ایک طرف ہیں پانی کا شور ایک طرف دماغ کا وہ حصہ اون ہوتا ہے جو کبھی زندگی میں اون نہیں ہوا کیا گیتے وہاں آشیر آشیر تو فول ڈکیٹ آشیر تجھے کیا ہوا ہے تھنڈ لگ رہی ہے آشیر کو تھوڑا سا مسئلہ ہے بلوکیج کا چلو کوئی بات نہیں وہاں کیا بات ہے کیا بات اور یہاں پر ہم سارے کھڑے ہو کے تصویریں تصویریں بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں یہاں پر پانچھی بڑا مزہ لے رہے ہیں زندگی کا ہمارے ساتھ دوست آگے نکل گئے ہیں سارے میں جوں کہ تصویریں تصویریں لے رہا تھا ویڈیوز بنا رہا تھا تو وہ سارے آگے نکل گئے ہیں ان کو ٹریک کرتا ہوا پیچھے جا رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ سینری کو انجوئے کریں سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالی کی کیسی قدرت ہے کہ وہاں سے وہ آخر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان اور زمین دونوں ساتھ مل گئے ہیں ایسے آسمان ساتھ میں لیلز اور سمندر بھی ساتھ میں مل رہا ہے اللہ اکبر کیا عجیب منظر ہے کیا عجیب سما ہے یہ اللہ اکبر کتنا حسین اور پیارا منظر ہے اور پرسکون لمحات میں سمندر کے کنارے یہ بیٹھے ہوئے لوگ فشنگ کر رہے ہیں اور اپنے زندگی کا مزہ لے رہے ہیں کچھ پلوں کے لیے اور بعد میں زندگی وہی ہے پریشانیوں والی یہ ایک ویو ہے بڑا زبردست یہاں پر ہم نے کافی تصویریں وگرہ دی نیچے جا گئے کاندری آبی صاحب آپ کیوں کیسا لگا لائم سے رش ہوں ہے آپ صحیح صاحب صاحب ایسے لائم سے کیسا پسندر ہے آپ صحیح صاحب ایسا ہی ہے زندگی کی اتنا وہاں پر رش ہے اور دماغ میں اتنا بوجھ بنتا ہے گر بیٹھ بیٹھ کے کام پہ جا جا کے ایک جو فرسٹریشن فرسٹریٹید لائم ہوتی ہے کی کہ ایسا فرسٹریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو زندگی کے اچانک پلان ہوتے ہیں یہ ایک مزہ دیتے ہیں زندگی کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں نیا روک دیتے ہیں یہ صحیح صحیح یہ جو ستن پلانت ہوتے ہیں اور یہ جو بپسورتی ہے کچھ اتنا جا رہے ہیں یہاں کچھ اتنا چلتا کہ ہمیں بہت زندگی کے گفتوں سے نوازے ہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے کچھ اتنا ہی ہے وہ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ تورسٹریہ اور اسے سواف کتنا رکھا کیا ہوئے کہ کوئی گھنٹی نہیں ہے یہ پاکستان آتا ہے تو یہاں سکنتی ہے یہ نشہی چھوپے گھنے کہ ایسا ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بلکل ایسا ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ گھنٹوں باننیں ہوتے ہیں آگے نہر اور نہر آگیا تو جو ہے میری خوبصورتی آنے میں دیتا ہے کیا بار ہے جو کا آپ دے گئے بہت حافظ ہے تو صحیح صاحب ابھی ہم انشاءاللہ جا ریس کرتے ہیں اس کے بعد حافظ صاحب آپ کو دوسری سیٹی لے کے چلتے ہیں نیو یور سیلبریٹ کرتے ہیں وہاں کیپیٹل ہے جو اسکاوٹلینڈ کا انشاءاللہ فردر آپ کے لئے مزیری سرپرائزز ہیں میرے یہ والا جو اگلے ویلوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوگ میں اپنا بہت سا خیار رکھیں اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی